ہائی فرینڈ ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چلمہ آپ کا سواگت ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کبیر کا پودا آپ اپنے گھر میں لگاتے وقت کیا کیا باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب بھی آپ کراسولا یا کبیر کا پودا یا مہونی کا پودا آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس پودے کے اندر لگانے سے پہلے اس گملے کو ساپ پانی سے دھوئیں پانی دھونے کے بعد پھر اس کے اندر ایک سورا کریں سورا کرنے کے بعد اس میں مٹی بھر کے جب لگانے پھر اس کے اندر آپ سام کو دیپک جلائیں جیسا ہم تلسی کے اندر اور سمی کے اندر جلاتے ہیں تو آپ اور آپ اس میں پانی ایک ہفتے میں دیں گوگل پہ بھی سرچ مارا ہوا کراسولا پیسو کی بارش کرنے والا پودا ہوتا ہے یہ پودا بہت ہی اچھا لکی پرانٹ ہوتا ہے آپ اس پرکار سے اپنے گھر میں کراسولا کو لگائیں گے تو اس سے اچھا ہوگا ہمارے کاروبان بردی ہوگی اور دھن کی بھی بردی ہوگی تو فرینڈ آزا کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوں گی اسی پرکار میں آپ کو نئی نئی ویڈیو لاتا رہتا ہوں میں نے آپ کو سمی کے پودا دکھایا اب جو آپ لائیو سٹیم دیکھ رہے ہیں یہ لچمی کنیر یعنی پنچ مگی کنیر کا پودا ہے اس کی پھول کی بات کریں گے فرینڈ اس پر اتنے پھول آتے ہیں بہت سارے اب جو میرا نیش پودا آتا ہے جیڈ پلانٹ کا پودا کبیر کا پودا کبیر کا پودا آپ جانتے ہیں جیڈ پلانٹ کو بھی کہتے ہیں یہ ہم نے کچھوے والے گملے میں لگا رکھا ہے کچھوہ ہمارے گھر میں بہت ہی صبح مانا جاتا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے اس پودے کو آپ اپنے گھر میں کچھوے کے ہی گملے میں لگائیں گے تو بہت اچھا ہوگا اب نیش پودا آتا ہے پیس لیلی کا پودا یہ بھی بہت اچھا انڈو پرانٹ چنلے بالا پودا ہوتا ہے اس کے پھول کی بات کریں گے اس کا پھول اتنا ہارڈ ہوتا ہے بہت ہی سکت اور یہ پھول کھلنے کے بعد بہت ہی سندر لگتا ہے تو اس پودے کو بھی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہو تو پرینڈ آزا کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پھسند آئی ہوگی میری پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دن نیواد آپ کا دن صبح ہو اگری ویڈیو جلی ملیں گے تب تب کے لیے بائے بندے ماترم ہیپی گارڈنگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے کومنٹ کریں گے شیئر کریں گے اسی پھر گار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں پھولو کریں